نمشکار میرے سبھی پریے درسکو آشا کرتا ہوں آپ سبھی بہت ہی اچھے ہوں گے آج جو ہم کہانی کہنے جا رہے ہیں وہ کہانی ایک سندباد جہا جی کے بارے میں ہے اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے سندباد جہا جی نے اپنی پہلی یاترہ شروع کی اور اس سمدری یاترہ میں اس ویعاپاری کو کیا کیا تکلیفیں ہوئیں تو آئیے ہم کہانی شروع کرتے ہیں سندباد جو کی ایک سمدری ویعاپاری تھا وہ اپنے مطر ہندباد سے اپنی پہلی سمدری یاترہ کا ورنن کہت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اچھی خاصی پیترک سمپتی پائی تھی کنٹو میں نے نوجوانوں کی مورکھتاؤں کے وش میں پڑھ کر اسے بھوگ ویلاس میں اڑا ڈالا میرے پتا جب جیویت تھے تو کہتے تھے کہ نردھانتہ کی اپیکشاہ امرتیو سرشٹ کر ہے اور سبھی بودیمانوں نے بھی ایسا ہی کہا ہے میں اس بات کو بار بار سوچتا تھا اور من ہی من اپنی دردسہ پر روتا تھا انت میں جب نردھانتہ میری سہن سکتی کے باہر ہو گئی تو میں نے اپنا بچا کھچا سامان بیچ ڈالا اور جو پیسے ملے اسے لے کر سمدری ویعاپاریوں کے پاس گیا اور کہا کہ اب میں بھی سمدر کی یاترہ کے لیے نکلنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے سمدر کے ویعاپار کے بارے میں بڑی اچھی صلاح دی ان کے انسار میں نے ویعاپار کی وشتویں مول لی اور انہیں لے کر ان میں سے ایک ویعاپاری کے جہاچ پر کرایا دے کر سامان لادا اور خود بھی سوار ہو گیا اور جہاچ کی اپنی پہلی یاترہ میں نے سرو کر دی جہاچ جو کی فارس کی کھاڑی میں سے ہو کر فارس دیس میں پہنچا جو کی عرب کے بائیں اور بسا تھا اور ہندوستان کے پشیم کی اور بسا تھا فارس کی کھاڑی لمبائی میں ڈھائی ہجار میل اور چوڑائی میں ستر میل تھی مجھے سمدری یاترہ کا کوئی ابھیاست نہیں تھا اس لیے کئی دنوں تک میں سمدری بیماریوں سے گرسٹ رہا پھر میں دیرے دیرے اچھا ہو گیا راستے میں ہمیں کئی ٹاپو ملے جہاں ہم لوگوں نے مال کھریدا اور بیچا ایک دن ہمارا جہاچ پال اڑائے سمدر میں جا رہا تھا تب ہی ہمارے سامنے ایک ہرہ بھرہ سمدری ڈیب دکھائی دیا ہمارے جہاچ کے کپتان نے پال اتروا لیے اور لنگر ڈال دیے اور کہا کہ جن لوگوں کا جی چاہے وہ اس جیپ میں شیئر کرنے کے لیے جائیں میں اور انہیں کئی ویہاپاری جو جہاچ میں بیٹھے بیٹھے کافی دنوں سے اوب گئے تھے کھانے پینے کا سامان لے کر اس دیپ پر ناؤ سے اتر گئے کنٹو ہوا دوئی اس سمیں ہلنے لگا جب ہم نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی یہاں دیکھ کر ویہاپاری چلانے لگے کہ بھاگ کر جہاچ پر چلو بھاگ کر جہاچ پر چلو یہاں کوئی ٹاپو نہیں ہے بلکہ ایک بڑی سی مچھلی کا پیٹھ تھا سب لوگ کود کود کر جہاچ کی چھوٹی ناؤ پر بیٹھ گئے میں کشلتہ کے کارن ایسا نہ کر سکا ناؤ جہاچ کی اور چل پڑی ادھر مچھلی نے جو ہمارے آگ جلانے سے جھاگ گئی تھی پانی میں گوتا لگایا میں سمدر میں بہنے لگا میرے ہاتھ میں صرف ایک لگڑی تھی جسے میں جلانے کیلئے لیا تھا اسی کے سہارے سمدر میں تیر کر تیر کر میں جہاچ کے پاس پہنچنے کی کوشش کیا پر جہاچ نکل چکا تھا میں پورے ایک دن سمدر میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور آنت ہاں میں سمدر کے کنارے اس ٹاپو میں پہنچا تھکن نے میری ساری سکتی ہر لی تھی اور میں تیرنے کے لیے ہاتھ پہنچ چلانے کے یوگی بھی نہیں تھا کسی پرکار مرتا گرتا میں کنارے پر جا پہنچا کنتو کنارہ سمتل نہیں تھا بلکہ وہاں اوبر خوابٹ ڈھالانوں سے بھرا ہوا تھا میں کسی پرکار مرتا گرتا برکچوں کی جڑوں کو پکڑتا ہوا اوپر جا پہنچا اور ایک مردے کی بھاتی جمین پر گر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کب رات ہوئی اور کب مجھے نیند لگ گئی جب سریودے ہوا تو میرا بھوک سے برا حال ہو گیا پیرو سے چلنے کی شکتی نہیں رہی تھی اس لئے گھٹنوں کے بل گستہ ہوا میں چل رہا تھا سو بھاگے سے کچھ ہی دری پر مجھے پینے کا پانی کا ایک سروٹ ملا جس کا پانی پی کر مجھ میں جان آئی میں نے تلاس کر کے کچھ میٹے فل اور کھانے لائک پتیاں بھی پالی جس سے میں نے اپنا پیٹ بھر لیا پھر میں دیپ میں ادھر ادھر گھومنے لگا میں نے ایک چرتی ہوئی گھوڑی دیکھی وہاں بہت ہی سندر تھی کین تو پاس جا کر دیکھا تو پایا کی یہاں ایک کھونٹے سے بندی ہے پھر پرتوی کے نیچے سے کچھ منوشیوں کے بولنے کی آواز جائی اور کچھ ہی دیر میں ایک آدمی جمین سے نکل کر میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو تو میں نے اسے اپنا سارا حال بتایا تو وہ مجھے پکڑ کر تیکھانے میں لے کر گیا وہاں کئی منوشے اور بھی تھے انہوں نے مجھے کھانے کو دیا میں نے ان سے پوچھا کی تم لوگ اس نیرجن دیپ کے تیکھانے میں بیٹھ کے بھلا کیا کر رہے ہو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ بادسہ کے سائیس ہیں اس دیپ کے سوامی بادسہ ورس بھر میں ایک بار یہاں اپنی اچھی گھوڑیاں بھیستے ہیں تاکہ انہیں دریائی گھوڑوں سے گابین کرایا جا سکے اس طرح جو بچھڑے پیدا ہوتے ہیں وہ راج گھرانے کے لوگوں کی سواری میں کام آتے ہیں ہم گھوڑیوں کو یہاں باندھ دیتے ہیں اور چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں دریائی گھوڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سمبھوک کے بعد گھوڑی کو مار ڈالتے ہیں جب وہ گھوڑا سمبھوک کے بعد ہماری گھوڑی کو مارنا چاہتا ہے تو ہم لوگ تے کھانے سے نکل کر چلاتے ہوئے اس کی اور دوڑتے ہیں جس سے کی گھوڑا ہمارے سب سے سن کر بھاگ جاتا ہے اور سمدر میں ڈوبکی لگا دیتا ہے اس طریقے سے ہم لوگ گھوڑیوں کو رازدانی میں بچا کر لے جاتے ہیں میں نے ان سے کہا کی میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا کیونکہ اس دویپ سے تو کسی طرح خود اپنے دیش کو جاہی نہیں سکتا میں ہم لوگ باتچیت کری رہے تھے کہ ایک دریائی گھوڑا سمدر سے نکلا اور گھوڑی سے سمبھوک کر کے وہ اسے مار ہی ڈالنا چاہتا تھا کسائس لوگ چلاتے ہوئے دوڑے اور گھوڑا بھاگ کر سمدر میں جا چھپا دوسرے دن ہوئے ساری گھوڑیوں کو اکٹھا کر کے اپنے رازدانی میں آئے میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا انہوں نے مجھے اپنے بادساہ کے سامنے پیس کیا اس کے پوچھنے پر میں نے اپنا سارا حال اسے بتا دیا اسے مجھ پر بڑی ہی دیا آئی اس نے اپنے سیوکوں کو آگیا دی کہ اس آدمی کو آرام سے رکھو اتح میں سکھ سبیدہ پوروک رہنے لگا میں وہاں ویاپاریوں اور باہر سے آنے والے لوگوں سے اکثر ملتا رہتا تھا تاکہ کوئی بھی منوشے ایسا ملے جس کی سہیتہ سے میں بغداد واپس پہنچ سکوں وہاں نگر کافی بڑا اور کافی سندر تھا اور پرتی دن کئی دیسوں کے جہاج اس کے بندرگاہ پر لنگر ڈالتے تھے ہندوستان تتہ ان کئی دیسوں کے لوگ مجھ سے ملتے رہتے تھے اور میرے دیس کی ریتی رسموں کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے اور میں ان سے ان کے دیس کے بارے میں پوچھتا تھا بادسا کے راج میں ایک سیل نام کا دویپ تھا اس کے بارے میں میں نے سن رکھا تھا وہاں سے رات دن دھول بجنے کی دھونی آیا کرتی تھی جہاجیوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہاں کے مسلمانوں کا وشواس ہے کہ سریشتی کے انتکال میں ایک ادھارمک اور جھوٹا آدمی پیدا ہوگا جو دعویٰ کرے گا کہ میں ایشور ہوں وہاں کانہ ہوگا اور گدھا اس کی سواری ہوگی میں ایک بار وہاں دویپ دیکھنے بھی گیا تھا راستے میں اس سمدر میں میں نے وشال کا مچھلیاں دے گی وہ سو سو ہاتھ لمبی تھی بلکہ ان میں سے کچھ تو دو دو سو ہاتھ لمبی تھی انہیں دیکھ کر ڈر لگتا تھا کنٹو وہ سہیم اتنی ڈر پوک ہوتی تھی کہ تقت کی آواز آنے پر بھی بھاگ جاتی تھی اور ایک طرح کی مچھلی میں نے دیکھی اس کی لمبائی ایک ہاتھ سے ادھیک کنٹو اس کا موں اُللو کا سا تھا میں اسی پرکار بہت سمیہ تک سیر سپاٹا کرتا رہا ایک دن میں اس نگر کے بادساہ باندرگاہ پر کھڑا ہوا وہاں ایک جہاج نے لنگر ڈالا اور اس میں کئی ویاپاری وستووں کو گٹھریاں لے کر اترتے میں نے دیکھا گٹھریاں جہاج کے اوپر تکتے پر جمع تھی اور ٹٹ سے صاف دکھائی دیتی تھی اچانک ایک گٹھری پر میری نجر پڑی جس پر میرا نام لکھا تھا میں پہچان گیا کہ یہ وہی گٹھری ہے جسے میں نے بسراس میں جہاج پر لادا تھا میں بھاگ کر جہاج کے کپتان کے پاس گیا اس نے سمجھ لیا تھا کہ میں ڈوب چکا ہوں ویسے بھی اتنے دنوں کی مصیبت اور چنطہ کے قارن میری صورت بدل گئی تھی اس لئے وہ مجھے پہچان نہ سکا پھر میں نے اس سے پوچھا کیا لاواری سی لگنے والی گٹھری کیسی ہے اس نے کہا ہمارے جہاج پر بگداد کا ایک ویاپاری سندباد تھا ہم ایک روز سمدر کے بیچ میں تھے ایک چھوٹا سارا ٹاپو ہمیں دکھائی دیا اور کچھ ویاپاری اس پر اتر گئے واسطوں میں وہ ٹاپو نہ تھا بلکہ ایک بڑی سمدری مچھلی کی پیڑ تھی جو ساغر تر پر آ کر سو گئی تھی جب ویاپاریوں نے کھانا بنانے کے لئے اس پر آگ جلائی تو پہلے تو ہوا ہلی پھر سمدر میں گوتا لگا گئی سارے ویاپاری ناؤ پر تیر کر آ گئے کین تو بیچارہ سندباد وہیں ڈوب گیا یہ گٹھریاں اسی کی ہیں اب میں نے ارادہ کیا ہے اس گٹھری کا مال بیچوں اور جو بھی دام ملے اسے بگداد میں سندباد کے پریوار والوں کو واپس کر دوں میں نے اس سے کہا کہ جس سندباد کو تم مرا ہوا سمجھ رہے ہو اور یہ گٹھری تتھا اس کے ساتھ کی گٹھرییاں میری ہی ہے اس نے کہا اچھے رہے میرے آدمی کا مال ہتھیانے کے لئے خود سندباد بن گئے ویسے تو سکل سورک سے بھولے لگتے ہو مگر یہ کیا سوجی اتنا بڑا چھل کرنے کو تیار ہو گئے پھر میں نے سویم سندباد کو ڈوبتے دیکھا ہے اس کے اطرق کئی ویاپاریوں نے بھی اسے ڈوبتے دیکھا ہے میں تمہاری بات پر بھلا کیسے وشواس کروں میں نے کہا بھائی کچھ سوچ سمر کر بات کرو تم نے میرا حال تو سنا ہی نہیں اور مجھے جھوٹا بنا دیا اس نے کہا بتاؤ چلو اپنا حال بتاؤ میں نے سارا حال بتایا کہ کس پرکار لکڑی کے سہارے تیرتا رہا اور چوبیس گھنٹے تیرنے کے بعد نرجن ڈیپ میں پہنچا اور کس طرح باتسا کے سائسوں نے مجھے وہاں سے لاکر باتسا کے سامنے پیس کیا کپتان کو پہلے تو میری کہانی پر وشواس ہی نہ ہوا پھر اس نے دھیان پروک مجھے دیکھا اور ان ویاپاریوں کو بھی مجھے دیکھ لیا سب ہی نے کچھ دیر میں مجھے پہچان لیا کہ واسطوں میں یہی سندباد ہے سب لوگ مجھے نیا جیون پانے کی بدھائی اور بھگوان کو دھنیواد دینے لگے کپتان نے مجھے گلے سے لگا کر اس پرکار چاہے بیچو میں کپتان کی امانداری کی پرسنسہ کی اور کہا کی میرے مال میں سے تھوڑا سا تم بھی لے لو کین تو اس نے کچھ بھی لینے سے منع کر دیا سارا مال مجھے ہی دے دیا میں نے اپنے سامان میں سے کچھ سندر اور بھمول وستوے بھادسا کو بھیٹ کی اس نے پوچھا مجھے یا مولیوان وستوے کہاں سے ملی ہیں میں نے اسے پورا حال سنایا وایا سن کر بہت خوش ہوا اس نے میری بھیٹ سہر سے سوکار کر لی اس کی بطلے میں انہوں نے بھی کئی مولیوان وستوے مجھے دے دی ان سے ودا ہو کر پھر میں جہاج پر آیا اور اپنا مال بیچ کر اس دیس کی پیداوار بہت سارے چندن آبنوس کپور جائفر لونگ کالی مرچ آدی لی اور پھر جہاج پر سوار ہو گیا کئی دیسوں اور ٹاپووں سے ہوتا ہوا ہمارا جہاج بسرہ کے بندرگاہ پر پہنچا وہاں سے اسطحل مارک سے میں بگداد آیا اس ویاپار سے مجھے ایک لاکھ دینار کا لاب ہوا میں نے اپنے پریوار والے اور بندے بندوں کو ملا کر بہت پرسند ہوا میں نے ایک ویسال کا ہے بھون بنوایا کئی داس اور داسیا کھری دی اور آنند سے رہنے لگا کچھ ہی دنوں میں میں اپنی آترا کے کچھٹوں کو بھول گیا سندباد نے اس طرح اپنی پہلی کہانی پوری کر کے گانے بجانے والوں سے جو اس کے یاترا ورنن کے سمیں چھپ ہو گئے تھے دوبارہ گانا بجانا سرو کرنے کو کہا انہی باتوں میں بہت رات ہو گئی تھی پھر سندباد نے اپنے نوکر کو کہا کہ چار سو دینار کی تھیلی لے کر آؤ اور وہ نوکر سے چار سو دینار کی تھیلی لے کر ہندباد کو دے دیا اور ہندباد سے کہا اب تم اپنے گھر جاؤ کل پھر اسی سمیں آنا تو میں تمہیں اپنی سمدر کی دوسری آترا کا ورنن سناؤں گا ہندباد نے اتنا دھن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے سندباد کو بہت زیادہ دھنیواد دیا اس کے آدھے انسار وہ اپنے گھر چلا گیا اور دوسرے دن ہونے کا پرتکشہ کرنے لگا تو میرے پیارے دوستو آپ کو ہماری سندباد جہاجی کی پہلی آترا کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اگر ہماری کہانی میں کچھ کمیاں ہیں تو ہمیں پلیز کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ ہم اسے صدھار کر سکے اور آپ کو ہماری کہانی اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کریں چینل کو اور سسکرائب کریں اور تاکہ ہم اور بھی اچھی اچھی کہانیاں آپ کے لئے لا سکیں اور دوستو اگلے بھاگ میں ہم دیکھیں گے اور جانیں گے کہ سندباد کی دوسری آترا کیا ہے اور اس کو اس آترا میں کیا کیا تکلیف ہوئی دوستو ٹھیک ہے دوستو نمسکار